اللہ نے چاہا تھا کہ وہ بات ہو کر رہے جس سے فرعان ڈرتا اور جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اس بچے کا جنم ہوا جس کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت لکھتی تھی اس کا جنم ہوا جس کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت لکھتی تھی اس کا جنم ہوا جس کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے اندکار سے روشنی میں لانا لکھتیا تھا فرعان اور اس کی فوج کے نا چاہتے ہوئے بھی موسیٰ بن عمران کا جنم ہوا پولس کے نا چاہتے ہوئے بھی انہی کے آس پاس موسیٰ نے تین ماہ گزار دئیے اور ان کو اس کی بھیانک بھی نہ لگی نیل میں پولس کی خوج اور پھر ان کا پتا چل جانے کے بعد ان کے کاریوں سے موسیٰ کی ماں بڑی پریشان تھی اور ڈر رہی تھی کہ یہ پیارا سا بچہ ان کے ہتے نہ چڑ جائے ایسی حالت میں ان کا ایسا سوچنا سوا بھکتا ان کو چنتا تھی کہ اس بچے کو کہاں اور کیسے بچائیں پولس سنتی فر رہی تھی اور اس کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا یہ سوچ کر وے ڈر جایا کرتی تھی اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بارڈ ڈال دی کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر نیل میں ڈال دے ایک ماں کے لیے بچے کو نیل میں ڈال دینے کی بڑی پریچھا تھی وے سوچنے لگی کہ صندوق پتا نہیں کہاں جائے صندوق میں بچہ بھونکا پیاسا رہے گا اور کون اس کو دودھ پلائے گا اور کیسے وے صندوق میں سانس لے گا ایسا نہ ہو کہ صندوق ہی میں مر جائے اس پرکار کی باتیں ان کے دماغ میں آتی رہیں ہر ماں اپنے بچے کے لیے ایسا ہی سوچتی ہے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور سوچ لیا کہ صندوق میں گھر سے زیادہ سرچت رہے گا یہاں تو پلس پیچھے پڑی ہے وے تو بچوں کی دشمن ہے موسیٰ کی ماں نے وحی کیا جس کو کرنے کا اللہ نے ان کو آدیش دیا تھا انہوں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور صندوق نیل میں ڈال دیا موسیٰ کو نیل میں ڈالتے سمیں تھوڑی پریشانی ہوئی لیکن اللہ پر پورا بھروسہ کیا اور صبر کیا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ایک موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے پالتی رہے اور جب ڈر محسوس کرے نشت ہو کر اس کو دریا میں ڈال دے تم ڈرنا اور غمگی نہ ہونا ہم ان کو پھر تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ان کو ہم رسول بنا دیں گے فرعان کے سمندر کے کنارے بہت سے مل تھے ہر ایک میں وہ باری باری سے رہنے تفریح کیلئے چاہتا تھا ایک دنوے ساحل یعنی ندی ٹت پر تفریح کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کی مالکہ رانی بھی تھی دونوں تفریح کر رہے تھے اچانک ان دونوں کی نظر صندوق پر پڑی موجے اس سے خیل رہی تھی مانو اس کو پیار کر رہی تھی ملکہ نے فرعان سے کہا کہ آپ وہ صندوق دیکھ رہے ہیں فرعان نے کہا کہ نیل میں صندوق کہاں ہے وہ تو لکڑی ہے جو نیل میں گر گئی ہے ملکہ نے کہا کہ نہیں وہ تو صندوق ہے صندوق قریب آیا تو لوگ بول پڑے ارے ہاں یہ تو صندوق ہی ہے بادشاہ نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے اس صندوق کو نکال کر لانے کو کہا صندوق لایا گیا اس کو کھولا تو اس میں ہستا کھیلتا ایک خوبصورت لڑکا تھا سب کو بڑی حیرت ہوئی ہر ایک اس کو لینے اور دیکھنے لگا فرعان کو بھی حیرت ہوئی کچھ نوکر بولے کہ یہ بچہ اسرائیلی معلوم پڑتا ہے بادشاہ کو تو اسے قتل کرا دینا چاہیے ملکہ نے اب اس بچے کو دیکھا تو اس کی ممتہ دل میں پیدا ہوئی اور محبت میں اس کو سینے سے لگا لیا اور اس کو پیار کرنے لگی پادشاہ سے کہا کہ اس کو قتل مت کیجئے یہ تو ہمارے آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا سنبھو ہے کہ یہ ہمارے لئے لائب دائک ہو یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں اس طرح موسیٰ بن عمران فرعان کے محل میں پہنچ گئے فرعان اور اس کی پولس کی چھتر چھایا میں پڑے اور پلے کوئوں کی آنکھیں اور چیٹی کی سون خوتی ہوئے بھی پولس موسیٰ تک نہ پہنچ سکی اللہ نے چاہا کہ بچوں کے دشمن فرعان کے ہاں تو موسیٰ کی پرورش یعنی پالن پوسڑ ہو جس کے ہاں تو اس کی حکومت جانی ہے ویچارہ فرعان موسیٰ کے معاملے میں دھوکہ کھا گیا اس کے ساتھ اس کے وزیر ہامان اور اس کا لشکر یعنی سینہ بھی دھوکہ کھا گیا اور صدو کھننے پر خوبصورت دودھ موہے بچے کو دیکھ کر فرعان کی حیرت عورت اپنے عبتی سے بولی یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو مار مت ڈالو آشر نہیں کہ ہمارے کام آئے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں ان کو خبر نہ تھی بچے کو دودھ کون پلائے یہ نیا اور خوبصورت بچہ محل میں سب کا کھلونا تھا ہر آدمی اس کو لیتا اور پیار کرتا تھا ہر ایک اس کو چاہتا اور اس کی تفریح یعنی پرشنسہ کرتا تھا اس لیے کہ ملکہ اس کو بہت چاہتی اور پیار کرتی تھی ملکہ کے چانے کی وجہ سے ہر ایک اس خوبصورت بچے کو کھلاتا اور اس کو پیار کرتا تھا بچے کو دودھ پلانے کے لیے ملکہ نے دائی بلائی دائی آئی اور دودھ پلانا چاہا تو وہ بچہ روتا اور دودھ نہیں پیتا تھا ملکہ نے دوسری دائی بلائی اس کا بھی بچے نے دودھ نہیں پیا اور روتا رہا چار پانچ دائی بلائی لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا اور رونا بھی بند نہ کیا سب کو حیرت تھی اس کے دودھ نہ پینے پر سب پریشان تھے کہ بچہ کیوں برابر رو رہا ہے ہردائی نے پورے کوشش کی دودھ پلانے اور ملکہ کو خوش کرنے کی انعام یعنی پرسکار کی لالچ میں لیکن اللہ نے ہردائی کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا نئے محل میں بچے نے صبح کی کسی عورت نے پوچھا کہ اے بہن تم نے کوئی نیا لکا تو نہیں دیکھا اس کو جواب ملا کہ ہاں ایک خوبصورت بچہ میں نے دیکھا ہے لیکن وہ بچہ عجیب بچہ ہے کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا کوئی دائی جب اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اسے دودھ پینے سے انکار کرتا ہے اور روتا ہے بیچارہ بنا دودھ پیئے کیسے بچے گا تب ٹھیک کہتی ہو کتنے دن گزر گئے اور بچے نے دودھ نہیں پیا اپنی ماں کی ایک روت میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اے بیٹی مچھا اور بھائی کی خبر لے مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگا اللہ نے اس کو زندہ مچھے زندہ سرچت لوٹانے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے موسیٰ کی ماں کے کہنے پر بھائی کا پتہ لگانے سے گھر سے نکل پڑی اس نے راستے میں لوگوں کو محل میں ایک خوبصورت بچے کے پہنچنے کے بھارے میں باتیں کرتی ہوئے سنا موسیٰ کی بہن سیدھے محل پہنچی اور وہاں کھڑے ہو کر ان عورتوں کی باتیں سننے لگی جو اس بچے کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہن ملکہ نے اسوان سے جس دائی کو بلایا تھا وہ آئی اس نے کہا کہ ہاں آئی تھی لیکن بچے نے اس کا بیدود نہیں پیا حیرت ہے کمال کا بچہ ہے پھر وہی عورت بھولی کہ شاید یہ ساتھوی دائی تھی جس کا مالک نے تجربہ یعنی انوہو کیا ہے لوگ تو کہتے تھے کہ اس کا دودھ اچھا اور دائی بھی بڑی ساف سدری تھی اس کا دودھ ہر لڑکا پی لیتا تھا یہ باتیں سن کر موسیٰ کی بہن نے بڑے عدب سے ان عورتوں سے کہا کہ میں اس شہر میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پی لے گا عورت بولی مجھے تو وشواس نہیں ہم نے تو چھے دائیوں کا انوبہو کیا ہے لڑکے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا ایک دوسری عورت بولی کہ ساتھویں دائی کا انوبہو کر لینے میں ہرش ہی کیا ہے ان باتوں کی خبر ملکہ تک پہنچی اس نے شیگر اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ابھی جاؤ اور اس دائی کو لے کر آؤ موسیٰ کی ماں آئی اور سیوکہ نے بچے کو اس کو دے دیا اور بچہ ان سے چمٹ گیا اور دھوٹ پینے لگا گویاوس ان کو وہ پہلے سے جانتا ہے وہ ان کا دودھ کیسے نہیں پیتا آخر وہ ان کی چاہنے والی ماں تھی اور کئی دن سے بھونکے تھے ان کے دودھ پینے پر ملکہ محل والوں اور فرعون کو حیرت یعنی آش چہرے ہوا فرعون کہنے لگا کہ اتنی دائیوں کو بلایا کسی کا دودھ نہیں پیا اس عورت کو دیکھ کر اس سے چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا یہ اس کی ماں تو نہیں اس پر موسیٰ کی ماں فرعون سے کہنے لگی کہ بہتشاہ یہ بات ہے کہ میں بہت ساف ستری رہتی ہوں اور میرے بدن میں ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہر بچہ میرے پاس آ جاتا ہے دودھ بھی اچھا ہے کہ ہر بچہ پی لیتا ہے فرعون ان کے جواب سے سنتشت ہو گیا اور بچہ ان کے حوالے کر دیا اور موسیٰ کی ماں موسیٰ کی گود میں لیے گھر لوٹ آئی ہم نے ان کو اب ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھوں کو تھندک پہنچے اور وہگم کی نہ ہو اور یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اس بات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے موسیقی موسیقی موسیقی